رشاہ قلتا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے توجہ فرمائی گا اگر آپ کے ساتھ رہے گا تو میں بات جلد لیں آپ کی خفو بیان دینے کا شرف حاصل کر سکوں گا ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کا عقیدہ شیعوں کا عقیدہ نہیں قرآن کا عقیدہ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا ہم نے بعض انبیاء کو جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان آیات کے اندر گزشتہ آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام کا کہ ہم نے ان انبیاء کو امام قرار دیا ہے يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم سے لوگ کی ہدایت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں گوئے ان کی بھی شان وہ ہے البتہ خطبی مرتبت کے مقام پر کون پہنسکتا ہے لیکن خطبی مرتبت کے بارے میں جس طریقے سے آیا کہ وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيَنْ يُوْحَا یہ اپنے ہوائے نفسانی کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں بلکہ وحیِ الٰہی کے مطابق کلام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق کلام کرتا ہے يَهْدُوْنَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَى الْخَيْرَاتِ کیا خوبصور جملہ ہے اور یہ ہستیہ وہ ہیں جو لوگوں کے لئے امام بنائے گئی ہیں ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ خود بھی کارِ خیر کو انجام دے فِعْلَى الْخَيْرَاتِ خود بھی خیرات کو انجام دے وَإِقَامَ الصَّلَى وَإِيْتَى الزَّكَا اور نماز کو قائم کریں زکاة کو ادا کریں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کا عقیدہ صرف شریعت محمدی کے اندر نہیں ہے بلکہ گزشتہ شریعتوں کے اندر بھی نماز موجود تھی زکاة موجود تھی گرچہ شکلِ نماز مختلف تھی گرچہ طریقہِ زکاة مختلف تھا لیکن بہرحال انوانِ نماز گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر بھی موجود اسی طریقے سے زکاة بھی گزشتہ انبیاء کی امتوں میں موجود وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سارے انبیاء جنہیں امام قرار دیا ہے ہمارے عبادت گزار بندے ہیں اگر اسی آیت کو دیکھیں ابتدائے آیت میں انکشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ امام ہیں یہ رہنما ہیں یہ لیڈر ہیں یہ گویا سرپرستی کرنے والے ہیں لوگ انہیں دیکھیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے ان کا یہ درجہ ہے کہ درجے پر کوئی بھی نہیں ہے انہیں رہنما اور امام قرار دیا گیا ہے لیکن اختتام آیت میں کہا وَقَانُ لَنَا عَابِدِينَ لیکن ہمارے سامنے یہ ہمارے ولام اور بندے گئے